بس لے کہ یہی میرا حصہ ہے بس لے کہ یہی ایک بار تمہیں پا جاؤں میں ایک بار تمہیں پا جاؤں میں ارپڑ کر دوں دنیا بھر کا سب پیار تمہارے ہاتھوں میرے ارپڑ کر دوں دنیا بھر کا سب پیار تمہارے ہاتھوں میں جو جگ میں رہوں تو ایسے رہوں جو جگ میں رہوں ایسے رہوں یوں جل میں کمل کھا پھول رہے جو جل میں کمل کھا پھول رہے میرے سب گھوڑ میرے سب گھوڑ دوشن سمر پیت ہو بھگوان تمہارے ہاتھوں میں میرے سب گھوڑ دوشن سمر پیت ہو بھگوان تمہارے ہاتھوں میں اب سوپ جی آئیس جیون کا سب بھار تمہارے ہاتھوں میں اب سوپ جی آئیس جیون کا سب گھار تمہارے ہاتھوں میں بھگوڑ دوشن بھگوڑ دوشن بھگوڑ دوشن بھگوڑ دوشن بھگوڑ دوشن حل کے جی جے زودواج آ دھانی اچیا پراکھشیا مین سردھام نشت مہاہاں آ سیت تنگت بھجو راجہاں پر جا پالنتت پرہاں پرشادم سط کے دے وثیت یکتوہاں دوکھما وہاپساں ایک داس بننگتوہ حتوہ بہو بیدھام پشنگ آگٹے بدبولم جدشتوہ ستھیا سپو ینا وہ پاپوروان کی سنتوشتہ بھتیاں تاس باگ دبا انتی چب پھانچ میں دھیائے میں ایک راجات جی کا نام تنگت دھوز ہے ان کی قتہ ہے پرجا پالن تک پر اپنی پرجاوں کو اپنے سگے پوتروں کی طرح مانتے ہیں ایک بار انہوں نے اسے پرشاد بھالوان کے پرشاد کا پر تیاغ ہو گیا تیاغ کر دیئے اس کارنے سے دکھ میں آئے گا اور اس پرشاد کا تیاغ کیوں ہوا اس کی کتھا بتا اس لیے تیاغ ہو گیا آگے دھیان دیجئے کہ ایک بار اوان میں گئے اور نیرپناد پشن پنکشیوں کو انہوں نے شکار کیا اسی پاپ کے چلتے جب واپس میں آئے تو چونکہ بھگوان کی قتہ ہو رہی تھی تو بھگوان میں اتنا ہے کرشت آکرشت ایتی کرشنا سروہ کرشت ہر پرکار بھگوان میں ہے ایسا کوئی ہو سب کا دھیان کھیشی لیتے ہیں بھگوان تو راجہ بھی تھوڑا رکھ گیا دیکھا کچھ یہاں اس کو الگا کچھ اچھا ہے آتماں وہاں گئی لیکن پاپ کے چلتے وہاں جا کے برچ نہیں پائے پاپ کے چلتے بھگوان کا نام مکس سے نہیں نکل پائے اسی ہتیا کے پاپ کے چلتے جھک کے پڑام نہیں کر پائے اور اسی پاپ کے چلتے بھال بھال جب پرشاد لیا کر کے دینا چاہے تو وہ ہی نہ کر دیا چھوڑ دیا لیا نہیں چلا گیا اور اس کا پائے نام یا ہوگا پرشاد کے پریدھیا کا پائے نام یا ہوگا ہوگا کہ تشیہ پتر شتم نشٹم دھر دھان یادی کم شاو پتر دھر دھر دھان یادی جو کچھ تھا کہ سب نشٹ ہو گیا تب یہاں بھگوان کی کرپا سے ترند بات سمجھ میں آگئی کہ کیوں ہوا تو سمجھ میں آگیا کہ سکتے دے میں نے تک سرب ناشتم ممنشیت کہ میرا میں جو میں نے کیا اس لئے بھگوان نے سب ایسا کر دیا اور وہ نے ہی ناش کیا ترند اندر سے بھگوان نے یاد کر دیا پر یہاں پس کو لگا کہ کئیسے بات بنے گی بگڑی بات کئیسے بنے گی تو کہاں یہ کون بناتا ہے بگڑی ہوئی بات کو تو کہاں ہے کہ گئی بہوری گری بنے واجو سرل سبل ساہی برگو راجو مانگل بھون مانگل حاری درواں سو دشت آجیر بیہاری اتہ ترائیو گا چھامی یتر دے واش پوجان اب ان کے چنسرنم میں چلتا ہو وہی جا کر کے سب میرا بگڑا بات وہی بنائے گا ایسا مان ہی من منسا تو ونشیتیا نشے کر لیا اپنے منسے اور یہاں گوپ آل سندھیا گیا ہاں جوڑ کر کے سب والبالوں کو نمشکار کر کے کتر کر کے وہی راجہ ابھی بڑے پریم سے پراغشنا کر کے ان کے ساتھ بیٹھا اور تاتاو شاو ست دے واش پوجان گوپ گڑنائی سا سب والبالوں کے ساتھ بڑھ کے بڑے پریم سب پوجا کیا وہی راجہ اور بھکتی سردھانی تو بھوتوہ پوجا کیسے کیا یہ سروح بتا گیا وہی بات نہیں بھکتی سردھانی تو بھوتوہ چکار بدھینام نرپہ بدھی پوروک کیا اب اس چھوٹے چھوٹے گوالبال کاؤں سا بدھی کاؤں سا بدھان کاؤں سا گیاں جیسا بھی کرا جو بدھی جیسے وہی راجہ پوجا پاٹھ میں تین پانچ نہیں کرنا چاہے کئی جگہ اب تو میرے پوجا پاٹھ میں لوگ نہیں کرتے کئی کوئی ہر جگہ ہمیں ٹوکتہ بات آتی نہیں ڈلا دیتا کئی جگہ میں اپنے بچپر میں دیکھا تھا بہت خورا پاٹھ لوگ کرتے تھے وہ پندیت جو بھیک برامن ہے اس کی حسی بات وہ برامن کا باپ بن جاتے تھے کئی لوگ یہ مہارات ہے یہ مہارات ہے وہ مہارات ہے کتھا کب تین پانچ ہی جائدہ اسی کتھا مہارات بھی کسی آ جاتے تھے کیسے ایدھو گھتا مجھے بھی لگتا تھا بچ میں کہ کتھا ہو رہی کیا ہو رہی وہ کھینچہ تاریہ ایسی کتھا ہوتے تھے مہارات اپنا سر 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 بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور دو اپنا اور ہو کہا ہو یہ یاد ہو رہے کئی سنگ بجی ہو کئی سنگ بجی ہو پھر بیچ میں مہارات سمجھا ہوتا ہی ہے مہارات سمجھا بھی نہیں ہے تو پھر اپنا ادھو فرم سمجھا رہے ہیں بڑا اپراد بہت ہے تو مانے یہاں یہاں کتھا سے باتیں آدھ آ گئی کہ والوالوں کے ساتھ راجہ ایدھم خوب سردھا بشراف لے کر کے بریم سے پویا کیے بچے نے کر رہے ہیں ارتھا ہے کہ ہم کوئی داؤں بس بھاو پریم سے سب بھاگوان میں یہاں ہے ٹوٹا پھوٹا جو نکلتا ہے کہو یہاں سر وگ بیٹھا ہے کہ بھاگوان ہی سر وگ ہے اس لئے کو بھاو پریم لے کر کے بیٹھو جو کچھ سامدینی ہے جو دیوتا ہے بھاگوان ہے جو آئے ہیں سب کے پڑھیں آدھر بھاو ہمتے ساتھ کیا جائے تو ہی پو جائے تو ایسا بھاگتی سر و دھانیتو بھوٹوا شکار بیدھنا اندرپا ست دیو پرشا دینا دھن پترانیتو بھاو ست دیو پرشا دیو ست ناران بھاگوان کا پھر پرشا دی اور اس کا پڑھیں آم پھر کیا ہوا جو نشت ہو گیا تھا گئی بہوری گریب نیواج پونہ وہ پرابت ہو گیا دھن پترانیتو بھاو چانتے ستیا پورمی اس سنسار کا میں سب سرپائے انت میں بھاگوان کا جو ست دھام ہے اس کی پرابتی بھی ساری کتھاؤں کا بتا دے رہے اگر آدمی کا کہیں دھیان تھی نہیں تب مول بات پکڑ لے کیا ہے کتھا کا لاشت اور کتھا کا شروعات میں بہت دھیان دینا چاہیے تو اصلی بات سب مل جاتی ہے کامالی کا تنتی میں بتا دے رہے کہ اس پرکار سے یہ جو ست ناران کا بھرت ہے پرم درلہ من سمجھو کہ یہ دردرو لبتے بتم یہ سب ملتا ہے بدھو موچیت سب بندھن انیک پرکار ہوتے ہیں اس سے مکتی مکتی بھی تو بھائیات پرموچیت نربھت بھائیات پرموچیت جب یہ آجاتے ہیں سمجھو کہتے ہیں جرہ بھی سنسے نہیں بھائیات جسی کرنی جائے بھائیات جو پاپ ہوتے رہتے ہیں مردہ مردہ شتانندو مہا پراجیا سوداما برامانو یو وہ سوداما ہو کر کے پھر مانو کا تنپاہ کتنی سودان سوداما کرپنا کی جوڑی ہوئی سوداما نامات یا پوانند آئے تَسْمَنِجَنْمَنْسْتْرِ کرِشْنَمْ اسی اندھیایم پہلے میں جو لگڑھا رہا تھا کاشت بھار بھو بھلو گوھر آج وہ نشاد راج سرگے ویر پر پہ آتا دشاد راج تَسْمَنِجَنْمَنِ تَسْمِن جَنْمَنِ شری رام سیمیا موکشم جگام اُس جنم میں بھاگوان شری رام روپے آ کر اس بھکت سنگ ملے اُسا کچھ لیا اگلے ادھائے میں اُلْقَامُخْرَاجَ کی قطع جس کو سنتان نہیں تھی اس کے بارے بتاتے ہیں سادھی بنیاں کی بات بتا رہے ہیں یہ آگے کیا ہو اُلْقَامُخْو مَحَارَاجَ اُلْقَامُخْو مَحَارَاجَ اُلْقَامُخْو مَحَارَاجَ نِرِپُو دَشَرَتْو بھَوَتْ دَشَرَتْ مَحَارَاجَ اُلْقَامُخْو مَحَارَاجَ اَهِ دَشَرَتْ مَحَارَاجَ سِرَنْگَنَا تَمْسَمْبُجْسْرِ بَيْكُنْتَمْتَدَا اب بنیاں کی بات آ رہی ہے سادھو جو بنیا ہے موردھو جو بھوتا موردھو جو نام کا راجہ اتنا کٹھن دان دیا ہے اور کوئی الگ لگ دیئے ہیں کہ نایسا تو کوئی نہیں دیا اگلاوتے پتر کو ایک برامن ماغا سنگھ کو لے کے آئے کہ پہلے سنگھ کا میرے سواغت ترپت کروں تب میں تمہارے یہاں کچھ پاؤں بڑا بھک تھا بڑا دانی تھا اور یہ کہیں لڑکا پانچ آٹھ برس کا دوڑا بولا اسی کو تم دونوں پت پتنی کاٹ کے دو پہلے میرے سنگھ کو کھلا دو یہ ہو جائے تب مجھے بھوڑن کریں اور ایسی کٹھن بات میں بھی تیار ہو گیا موردھو جو پتنی دو کہیں کہیں کتھا آتی ہے لگلک قرآن میں کہیں تو کاٹ کے ہی دے دی ہے اور باد میں بھوڑن کے لیے سادھو بیٹھے یہ لوگوں کو بھی بولیں تم لوگ بھی بیٹھو بھوڑن کے لیے جو کچھ بنایا تھے اور پھر بولیں اپنے لڑکے کوئی بھولاؤ بڑی کتھائیں بڑی کاؤنوں سے بھری کوئی کوئی تو کوئی کتھائیں تب وہی رکھی اور روپ جاتا ہے وہ چیز کی کیسے آگے کہا جائے اسے بھاو رہتا ہے اندر نکل نہیں پاتا ہے اب وہ بولا مہاراج کہاں سے بھولاؤں ہے آپ نے تو بھی کٹوا دیا آگھا اس سرین مانے خواہ اس نے کھا ڈالا ہے وہاں بھی اور بات نہیں کہا کہا وہاں بھر بھی اس دار سو بھی کہتا بڑی کاؤنہ والی کہتا ہے تو بھاگوان نے کہا سادھو نے کہا سادھو مانے بھاگوان کرشن تھے افستق میں جو تھا وہ ارجن تھے لیکن ابھی اس روپ میں ہے ایک بھکت کی جو پرچھا میں میرا بھکت میرے لیے کیا نہیں کر سکتا میرا بھکت اپنا کچھ نہیں مانتا میرا بھکت یہ کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میرا ہی مانتا ہے بھاگوان کا مانتا ہے یا بھاگوان ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اس لیے ایسی کٹھن پرکشہ لیتے ہیں اب میرا بھکت ہاں سارے پریوار کو میرے لیے سواہر کر سکتا ہے ایسا بھاگوان کرتے ہیں اور ایسا جو میرا بھکت ہے بھاگوان کرتے ہوں بلکہ میرا نام کم کام کرے گا میرے بھکت کا جو نام لے گا اس کا کام شگر بن جائے گا ایسا اپنے بھکت کو بھاگوان ایسی طاقت ہے ایسا ہمت دیتے ہیں اپنے سے بھی زیادہ مہیمہ اس کی کر دیتے ہیں مہیمہ وند بنا دیتے ہیں بھاگوان پربو کہے جاتے ہیں اس کو مہا پربو بنا دیتے ہیں میرا بھکت مہا پربو کہا ہے مہا پربو اللہ بھا اچھا ہے ایک ایسی بھکت ہے اس لیے مندیروں آپ دیکھتے ہیں سب پرتیک ہے اس لیے اگر کوئی اجنان بس سیدھا بس ہوئی چلا جائے جا کر رسنکر بھاگوان پر اس لیے پٹک دے کچھ کر دے اس کو ادھا جی رہو کچھ نہیں اس مرک نرک میں ہی ہو جائے گا لیکن جو خالی وہی پیچھے تو اپنا نندی بیٹھے ہیں خالی نندی کے چلنوں میں گر کر کے اور انہی سے مام کے چلا آ جائیں گھولینا تو وہی سے پرسند ہو جائے گا پورا اپنے پاس جانے کی کوئی جیورت نہیں ہے اپنے فجادہ اپنے ان کو مانتے ہیں اس لیے کسی کے چھوٹے بچے کو اگر آپ پیار کرو دیکھ رہے کرو تو مات آپ بڑے پرسند ہوتے ہیں کہ ہمارے بالک کیتنا اپنے بھکتوں کو مانتے ہیں اس لیے تمام سنتوں بھکتوں نے تمام گرتھوں میں ایسا ماغا ہے اپنا بھکت نہیں مجھے آپ اپنے بھکتوں کے بھا جو آپ کا một مصولی بھکت ہے ڈوس بھکت کا جو بھکت ہے اس کا جو بھکت ہے اس کا جو بھکت ہے میں نے اب اسے دو چار بار جو ڈالوں آپ کا بھکت دیئے انکی بھکت کوئی اگر وہ جو پچما شٹما بھکت ہے بھگوان یہ کرپا کرنا مجھے اس کی بھکتی دے دینا دوسری کرپا وہ مجھے بانے میں اُن کا چرن مجھے مل جائے بسے تو وہاں بھی جس کو مل جاتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے بعد والے کی سب کی انت میں بھگوان کی گھرپا اس پر مل ہی جاتی ہے ایسا بھگوان کرتے ہیں وہ ایسا ہی بھی یہاں پر ہوا یہ جو موردھوز والی بات آگئی کہ بھگوان انت میں ملے جب بولائے ہاں کتھا بولائے آواز دینے پر وہ لڑکاری بھٹنا کچھ بھٹکے بھی نہیں گھٹی ہے بھگوان تو وہی سارا کام اس کا اسمبھا کو اسمبھا آواز دینے لڑکا تھوڑتا کہ پرکٹ ہو گیا بھٹ ساتھ میں سب بھوجن کی آنند ہو جائے جائکار ہو گئی دائیسے بھگوان کی لیلا کتھا اپار ہے اکتھنی ہے کہ کر کے بھی کوئی کچھ بھی نہیں کہ سکتی کہ کر اگر کوئی کہا کہ میرے جیسا کوئی کہنے والا نہیں اس کا نہ سو جائے اس کا نہ سو جائے کوئی نہیں کہ سکتی ہے دوسرا کوئی اگر کچھ کہے نا بھائی پھلانے کتھا کرتے ہیں پھلانے بھجن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہاں تکشن ہے یہاں ہو گیا بھائی آگے ہے تنگ دھجو مہاراج شوائیو مہاراج ہے اگلے جنم میں شوائیو مہاراج کی ہوا ہے برمہ سے ہی ان کا جنم ہوا اور ان کی پتنی شت روپا ہوئی اور ان لوگوں سے منو مہاراج سے شت روپا سے سم مانو ہم لوگ منے منوشی کا ہلا ہے اور من بھی ہمارا اور ان کے پچھاتا تھی پردھان ہوا مکھی ہوا ہمارے من کو بھگوان نے کو پری لگا مآگا وہیا بھگوانی مآادISS advert ​مدھیوجね انھوں نے کیا کیا ساروان بھاگوان پھلا کرتے ہیں یہ کہیں کار کیا وہاں مہاراج نہ سب تو ساروان بھاغتان کتے سب کو بھاگوت بنا دیا بھگوانس بھگوان سعنو جنت friend رام آکار̥ا اوطارا requires جی نے کیا کیا pregunta سکته ارجو کیسے بھگوان کا کام کیا اور ہم آپ بھی کچھ دوسرے نہیں, ہم آپ بھی بھکت ہی ہیں لیکن یہ ھوہر legally ہے کہ ہم بھکت ہیں اور بھگوان کے یہ بات تو ہی یاد کر لینا ہے کہ ہم بھگوان کے ہی ہیں اور بھگوان ہی ہمارے ہیں اور مانح سبح ہی رام کے ناتے اور سب کو رام کے ناتے سے بھگوان کے ناتے سے ہی کہیں نduction لگانا چاہیے اس میں کamyان ہوگا ع楽ی nig trap ملکتوہ کعaching سارے جو گوالبال تھے یہ برج منڈل میں جنم لیے اور یہ سب لوگ گوالبال بھاگوان کے ساتھ کتنا آنمد لیے ان کی نیلاؤں کا رسہ سوادن کرتے ہوئے بھاگوان کے دھاں کو سب لوگ گوالبال بھاگوان ہی دن سرے سنگ پرانے ترکیس سا سکتے ہوئے موسیقی 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 رام رام حریر رام خریشن بھگوار